بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو کلم والا چارہ لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ طریقہ بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ جو فارمر رہے ہیں وہ کس طرح کلہاڑی سے یا ٹوکے سے چارے کو ایستہ ایستہ کلم کو کاٹ رہے ہیں اس کے کاٹنے کا طریقہ بہت آسان ہے دو آنکھیں چھوڑ کر باقی اس کلم کو کاٹ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں دو دو آنکھیں چھوڑ کر اس کے ایک فور تک پیس بنا دیا جاتے ہیں اور جو آگے بچ جاتا ہے گاز اس کو علیہ دا رکھ لیا جاتا ہے وہ گاز جو ہے وہ کتر کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کر جانوروں کو کھلانے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس کو کاٹنے کے لئے موٹی قسم کا چارہ ہونا چاہیے کلم ہونے چاہیے جس میں گزائیت اور پانی کی مقدار فل ہو تاکہ وہ زمین میں اچھی طرح جذب ہو سکے اور اپنی جڑ بنا سکے یہ دیکھیں اس کو مینول طریقے سے کاٹنے کو کہتے ہیں کلہاڑی کی مدد سے اس کے ایک ایک فوٹ کے یا پونے فوٹ کے یعنی نو اچھ تک پیس کاٹے جاتے ہیں اس میں دو یا تین آنکھیں رکھی جاتی ہیں اس کا لگانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اس کو پہلے ایک ایک فوٹ جنو اچھ کے بڑے بڑے پیس کاٹ لیا جاتے ہیں اور پھر دو یا تین جو ہے فارمر ہے وہ مل کر اس کو وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کھیلیاں بنی ہوئی ہیں ان کھیلیوں میں بکیرتے جاتے ہیں کھیلیوں میں بکیرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یہ سارا طریقہ جو ہے یہ مینول طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی مشین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہاتھ سے یہ چارہ کٹا جاتا ہے اور پھر ہاتھ سے ہی کلہاری کی مدد سے اس کو ایک ایک فوٹ کے پیس کیا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ موٹا چارہ بھی آرہا ہے اور اس میں بریق بھی آرہا ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو پیس ہے اس کے ساتھ دو یا تین آنکھیں لازمی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ دو پیس ہیں اور اس کو یہاں سے کٹ کے یہ دیکھیں یہاں سے کٹ دیا جاتا ہے اور دو آنکھیں اس کے ساتھ رہ گئی ہے اب آگے جو پیس کٹا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی دو آنکھیں لگی رہ جاتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ ختم ہو چکا ہے باقی جو گھا سے بچ جاتا ہے اس کو شیڈ بار کر دیا جاتا ہے اس کو پھر مزید چھوڑے چھوڑے پیس میں ٹوکا مشین پر کٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو پتے رہ جاتے ہیں ان کو سیٹ بر کر لیا جاتا ہے اور پھر نیا پیس اٹھا لیا جاتا ہے اس طرح وقتاً فوقتاً چھوڑے چھوڑے پیسوں میں کرتے جاتے ہیں یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے اور سادہ طریقہ ہے اس میں بھی کسی بھی قسم کی مشین کی یا کسی بھی ایکسٹرہ خرچے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں آپ خود بھی یا آپ کے ساتھ آپ کے مزارے یا آپ جہاڑی پر بندہ راہ کر اس قوم کو کروا سکتے ہیں نیچے ایک لکڑی کا پیس رکھا ہوا ہے تاکہ کلہاڑی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے یہ بلکل گنے کی طرح ہے یہ دیکھیں ایک ایک پیس کے ساتھ پیس کو پھینکتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر چل کے تھوڑا سو اس کو پریس کرتے جاتے ہیں لیکن خیال یہ رہے کہ یہ کھیلی کے اندر سیدھا سیدھا پیس گرے ایسے ساتھ ساتھ پیس کے ساتھ پیس گراتے جانا ہے اس کے اوپر پاؤں سے تھوڑا سا ہلکت با دینا ہے اور جو ہے وہ لائن کے ساتھ لائن لگتی جائے گی اور ہر آنکھ سے جو ہے اگ آئے گا یہ دیکھیں اس کو لگانے کا طریقہ مینویل طریقہ بھی بہت آسان ہے اب اس کو ساتھ اس کے اوپر ہلکی سی مٹی ڈال دیں گے اور پانی لگا دیں گے اس طرح یہ طریقہ مکمل ہو جائے گا لگانے کا طریقہ بلکل گنے کی طرح گنہ بھی اسی طرح لگایا جاتا ہے اور یہ کلم والا جو گھاس ہے جسے نیپر گھاس کہتے ہیں یہ بھی بلکل اسی طرح لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں کٹھی ٹکڑے جو ہے وہ پیسہ کٹھے کھا لیتے ہیں پھر ایک ایک گراتے جاتے ہیں وہ چاہ ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں اور اس طرح یہ ایک کھیل مکمل ہو جاتی ہے تو دوسری کھیل میں چلے جاتے ہیں اب پھر اس کے اوپر ہلکا سا پہلے اس کو پانی لگائیں گے پھر اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے وہ بلیڈ لگا دیں گے اور اس کے اوپر مٹی بڑھ جائے گی اور وہ نیچے سے یہ نیپر گھاس جو ہے وہ اگائے گا یہ ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم